سلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکر بیدہ سب تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کے کپلیٹ انیلسز اور ساتھ آپ کو آگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں مارکٹ کی کیا صورتحال ہونے والی ہے تو دوستو آج ہم نے اس ویڈیو میں ایک ایڈیشنل ٹوپک بھی ایڈ کیا ہے پاکستان کی اکانوی کو لے کر کے جس پہ میری ریسلٹی پریڈکشن تھی کہ ڈالر جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ پہ بہت جلد آپ کو پہنچتا دکھائی دے گا اور جس کا امپیکٹ کرپٹو مارکٹ پر بھی آ سکتا ہے تو دوستو اس کے اوپر بھی ہم آگے چل کر کے بات کریں گے تاکہ آپ نیکسٹ کرپٹو کی ٹریڈنگ کے لیے اپنے لیے کچھ جو کہ ہے سیلف ڈیفنس بھی کر سکیں اور ساتھ آپ کو مزید اگاہی دیں گے کہ آپ نے بی ٹی سی کو فالو کر کے کن کوائنز کے اندر ٹریڈ لی ہے جو اس مارکٹ میں آپ کو ایک اچھا پیسیو انکم دے سکتے ہیں تو جلدی سے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو کا اہم ٹاپک مسنا ہو تو چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو بیور اس سے پہلے کہ ہم آج کی مارکٹ کا آغاز کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیپلائزیشن ایک مرتبہ پھر سے اس ٹرک دکھائی دے رہی ہے اور پچھلے تقریباً پانچ دنوں سے ہمیں یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے تیس بلین ڈالر کا گھاٹا اور تیس بلین ڈالر کا اضافہ یہی مارکٹ میں ٹریڈ دے رہا ہے تو دوستو ایک طرف سے اگر ہم اس کا کمپیریزن کریش مارکٹ سے کریں تو کئی گناہ بہتر ہمیں اس میں ٹریڈ دیکھنے کو مل رہی ہے بیٹی سی ڈومینس کی اور ڈکریز اوور دا لاسٹ ٹویل وار کی بات کریں تو بیٹی سی ڈومینس تو ہے دوستو بہتری کی طرف ہی جا رہا ہے یہاں پہ ڈکریز اوور دا لاسٹ ٹویل وار جو ہے وہ ٹو پوائنٹ سکسٹی ہو چکا ہے جو اس وقت ہمارے لیے ٹریڈ لینے کے لیے ایک آر بن رہا ہے بیٹی سی کے پرائز کو کمپیریزن کر لیتے ہیں ہمارے نائٹ ویڈیو سے تو اس میں دوستو ٹو فیفٹی ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور پھر ایک مرتبہ سے بیٹکوائن جو ہے وہ ویکر زون میں انٹر ہو چکا ہے اور ویکر زون ہے ٹوئنٹی نائن تھاؤزن کا یہ ورڈ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور آج کیونکہ ہے وینس ڈے کا دن اور آج اس میں ڈیٹاز انٹر ہوں گے لازمی بات ہے کہ آج ہمیں مارکٹ میں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا ایتھیریم کے پرائز کو ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو تو یہاں پر ایتھیریم جو ہے وہ تیزی سے اپنے پرائز میں پھر سے کمی کرتا ہوا کل ٹوئنٹی فائف سے اب تک اس میں سکسٹی ڈالر کی کمپلیٹ کمی ہو چکی ہے تیٹر کوائن یہاں پر پھر سے اپنی ایک پوزیشن کھو رہا ہے ایون کہ وہ ون ڈالر پہ جاتا دوبارہ سے نائن نائن ایٹی نائن پہ آ چکا ہے بی این بی میں دوستو ہم نے آج ٹریڈ لی ہے جسے میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ کی جو ٹریڈ ہون چاہیے وہ ٹو نائنٹی سکس پہ ہونی چاہیے اور بی این بی نے ٹو نائنٹی سکس کا لو لگا کے تھری زیرو فائف تک کا ہائی لگایا ہے یعنی کہ اس مارکٹ میں بھی آپ کو لاسٹ ٹویلو اور میں نائن ڈالر کی ٹریڈ دیکھنے کو ملی آفٹر دیٹ ایکس آر پی کارڈینو شیبا اینو ڈوج کوائن کمپلیٹلی سٹرک ہیں یہ وہ کوائن ہے دوستو جب بی ٹی سی کی مومنٹ کو یہ بالکل سنجینگی سے دیکھ لیں گے کہ اب یہ کسی جگہ پر جا کے کھڑا ہو گیا ہے تو جا کر ان کے پرائز میں ہمیں کچھ پیتری آتی دکھائی دے گی فردر میں ایڈ کر لیتے ہیں سولانہ اس میں ایک ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور ٹوپ ٹین میں ابھی تک دوستو پولکا ڈوٹ اور ایویکس جو میری پرڈکشن ہے کہ بہت جلدی انٹر ہو جانے چاہیے ابھی تک ہو نہیں پا رہے اور ایویکس کے پرائز میں پھر سے ہمیں اس وقت ون ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے لہٰذا اس لیے ہم آپ کو اس مارکٹ میں ایویکس اور سولانہ سٹل ریکمینڈ نہیں کر رہے ٹی آر ایکس کی جانب سے دوستو ابھی کوئی مومنٹ خاص دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن اگر آپ نے اسے بائے کر رکھا ہے تو یہ ایک بڑا ہی میرے خیال سے پوزیٹیو آپ کے لیے انویسمنٹ بن کے ثابت ہو سکتا ہے اور یہاں پر شیبائنو کی پرائز کی بات کریں گے تو فور زیرو ٹویلو تھرڈی فور پہ ہی تھا فور زیرو ٹویلو تھرڈی فور پہ ہی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم ایڈ کرتے ہیں ڈائیا کو دوستو جو بڑا سٹیبل کوئن ہے یہ بھی ادھر سٹیبل کوئن کی طرح یہاں پر تھوڑا سا ڈسٹرپ دکھائی دے رہا ہے ٹریپل نائن نائن ٹی سیون پہ ڈائیا آ چکا ہے جو موسٹلی ون ڈالر پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر ابھی شامت آئی ہوئی ہے دوستو ٹوپ سٹیبل کوئن کی اور دوسری طرف پاکستان کی اکانومی کی تو دوستو دیزی سے پاکستان کی اکانومی یہاں پر کلیپس کر رہی ہے جس کے اوپر میں سیپرٹلی ویڈیو بنا کر کے آپ کو دے چکا ہوں اگر میں اس وقت پاکستان کی اکانومی کے اگر یہاں پر انیلیسس کرنے بیٹھ گیا تو ویڈیو بے خد لمبی ہو جائے گی تو دوستو آج سے قریب ایک ماہ دس دن پہلے ہارلی میں نے ایک ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی اس وقت ڈالر ون سیونٹی ایٹ پہ تھا اور بہت سے ویورس نے وہاں پر اعتراض بھی کیا کہ سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈالر جو ہے بھر ٹو ہنڈر ٹو ٹو ٹوئنٹی پہ چلا جائے یہاں پر رات و رات دوستو حکومتوں کے جو بھی مسائل چل رہے ہیں انہوں نے یہاں پر جو بھی حکومت ہو اس نے یہاں پر عوام کے حقوق کو بلکل پامال کر دیا ہے اور ان کی آپ آپس کی ایک دینگا مستی میں یا نورا کشتی میں پاکستان کا جو ہے یہاں پر ایک اکانومی کا بلکل انہوں نے بھرتا نکال کے رکھ دیا ہے دوسری طرف دوستو یہ اس کا ایمپیکٹ کرپٹو پہ کیا آ سکتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں ایمپیکٹ یہ ہے دوستو کہ کہاں آپ وان سکسٹی فائف سے سٹارٹ ہوئے بلکہ وان فورٹی فائف سے سٹارٹ ہوئے اور آج آپ کو ایک جو ایس ٹی ٹی جو ریسنٹی ٹو 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 ٹ میں بھی اتنی خاص کوئی لیگل تو نہیں ہے اسی پلیٹ فارم کا غیر یعنی کہ ناجائز یوز کرتے ہوئے پی ٹو پی کے جو مرچنٹس ہیں وہ اس کا فائدہ لیتے ہیں اور آپ کو یو ایس ڈی ٹی مہنگا ملتا رہے گا میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا دوستو کہ آپ وہاں سے یو ایس ڈی ٹی ابھی بائے کر کے زخیرہ کر لیں سبی کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہوتے لیکن اس کا مارکٹ کی ٹریڈ پہ بہت ہی برا امپیکٹ آئے گا کیونکہ اب آپ کا جو لوس ہوگا اللہ نہ کرے آپ کسی کوئن میں ٹریڈ کرتے ہیں تو محالات پہلے سے ہی مسلسل بگڑ رہے ہیں اور اس کے امپیکٹ سے آپ کا لوس جو ہوگا کسی بھی کوئن میں ٹریڈ لیتے وقت وہ اور دگنا ہو جائے گا تو امپیکٹ ہوگی پاکستان کی کرپٹو کی مارکٹ اور متاثر بہت زیادہ ہونے کے چانسز یہاں پر موجود ہیں اوپیسی جس کے پاس یہاں پر سنم آیا ہوگا دوستو وہ اپنے لیے حسبے ضرورت یو ایس ڈی ٹی بائی کر کے رکھ سکتا ہے ایون کے ٹریڈ کر سکتا ہے یہاں پر ایک بائنگ اوپیچونٹی میں آپ کے پاس ایک ٹریڈ ہے کیونکہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ہمیشہ ایک فائدہ دینا ہوتا ہے تو آپ میں سے کئی دوست اس مارکٹ میں یو ایس ڈی ٹی بائی کر سکتے ہیں اور یو ایس ڈی ٹی بائی کر کے کل کو بڑے بڑی جلدی مطلب لیکن افسوسناک بات اس میں یہ بھی رہے گی کہ اس میں پاکستان کا اپنا اور ایکانومی کا بہت زیادہ لوس ہے مان لیں کہ اگر آپ اس وقت ایس ڈی ٹی بائی کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو تیزی سے یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا کیونکہ آٹ آف کنٹرول ہو چکے اور پاکستان میں ابھی کچھ خبریں بھی کیونکہ میں سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتا ہے اسے صرف ہم اپنے کاروبار کی طرف ہی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ غریب آدمی پہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے اور غریب آدمی اس مارکٹ میں اپنے حالات کو اپنے گھر کو کیسے چلائے گا پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے لیے کرپٹو کو لے کر کچھ ایسی اپورچونٹی میں آج ایوننگ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو دوست ابھی کرپٹو سے دور ہیں اب اس وقت دنیا میں کچھ ایسے کاروبار جو ایزی ٹو ریچ ہیں ان میں ایک کرپٹو بھی آتا ہے وہ دوست جو اس وقت پریشانے حال ہیں بے روزگار ہیں ان کے پاس کوئی روزگار نہیں وہ کرپٹو میں بھی ارننگ کر سکتے ہیں ایک ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ یعنی کہ چار پانچ ڈالر اگر تھوڑی سی اکل لڑائیں اس کے اوپر میں ایک بریفنگ ویڈیو آج بنانے والا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ دوست جو پہلے سے مارکٹ میں موجود ہیں اور وہ دوست جو ابھی مارکٹ میں آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میری وہ ویڈیو ان کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ جو میری نیشن ہے وہ اس برے وقت کا سامنا کرے اور اس کو ڈٹ کے مقابلہ کرے نہ کہ مایوسی کی طرف جائے اور ہم انشاءاللہ ان کے لیے یہ بھی پیکج لے کر آئیں گے کہ اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہماری پہلے سے ہی کرپٹو اکیڈمی موجود ہے وہاں پہ آپ پارٹیسپیٹ کریں حصہ لیں اور آپ کرپٹو کے بارے میں وہ سیکھیں کیونکہ ظاہری بات ہے دوستو دنیا تیزی سے چینج ہو رہی ہے آفٹر دا وبائی امراض اس کے بعد دنیا تیزی سے چینج ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس اپرچونٹی سے پیچھے نہ رہ جائے اور رہی بات آپ کرپٹو کے اوپر بین کی دوستو اس کے اوپر کسی کا بات بھی بین نہیں لگا سکتا کیونکہ اب رہ ہی یہی اپرچونٹی گئی ہے دنیا جیسے کہ کل رات کی ویڈیو میں میں نے آپ سے چوالیس یعنی کہ ڈبل فور کنٹری کی جو دعوت آپ کو بتائی کہ نیکہ بکولے نے جو اس وقت دعوت دی ہے تقریباً سورٹی فور کنٹری کو وہ اسی لیے ہی تھی کہ آپ اپنے آپ میں گھٹ گھٹ کے مرنا چھوڑیں اور باہر نکلیں اور اس کو اپنائیں اور اسے لیگل کریں اور اپنے ملک کی اکانومی کو سنبھالیں اور پاکستان سو ملین تک جو ہے ارن کر کے ٹیکس کی مد میں پاکستان کو دے کر اپنے ملک کے خالات کیا ٹھیک کرے گا بلکہ ساتھ ساتھ عوام کے خالات بھی ٹھیک ہوں گے تو دوستو یہ چیزیں آگے چل کر کے چلتی رہیں گے اس کے اوپر سیپرٹلی ویڈیو آپ کے لیے بڑی زبردست آج لائف ٹینجنگ ثابت ہوگی اور میری جو پریڈکشن تھی ڈالر دوستو ہونے کی دوستو وہ ایک ماہ دس دن میں مکمل ہو چکی ہے یہاں پر میں الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا اسی لیے کہ یہاں پر ہمارے ملک کا نقصان ہوا ہے مجھے اپنی پریڈکشن کے پورے ہونے کی یہاں پر کوئی خوشی بھی نہیں ہے دوستو کیونکہ اس میں ہمارے ملک کی کتنی ایکانومی کی جو ہے بری خالت ہو گئی ہے مجھے یہاں پر بڑا افسوس ہو رہا ہے کیونکہ تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی فردر ڈیٹیل کے لیے بی سی ایچ کی دوستو پرائز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی خاصی تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی یہاں پر بی سی ایچ بلکہ سات ڈالر کی کمی کے ساتھ نیچے آ رہا ہے کیونکہ بی ٹی سی کی پرائز میں جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ ٹو نائن ٹیپل نائن سے نیچے آتے ہی مارکٹ گرنا شروع کر دیتی ہے اور یونی سویب یہاں پر آل ریڈی بی سینٹ کی کمی لگا چکا ہے فردر ڈیٹیل میں جاتے ہیں دوستو تو ساری مارکٹ سٹک ہے سوائے ای پی کے ای پی کوئن نے یہاں پر ہمیں گیارہ سے پندرہ ڈالر کا گیارہ سے پندرہ سینٹ کا اضافہ دیا ہے گیارہ سے پندرہ ڈالر دوستو یہاں پر ابھی فیلال بی این بی کے سی وار کوئی بھی نہیں دے رہا اور آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر زی کیش جو ہے وہ رات کی نسبت اس میں پانچ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اس مارکٹ میں یہ دو کوئن ہیں جو آپ کو ٹریڈ دے رہے ہیں اور البتہ ان کے پرائز تو دوستو بہت زیادہ ہیں اکارڈن ٹو دا مارکٹ سیچویشن لیکن آپ ان میں ٹریڈ کر سکتے ہیں افٹر دیٹ ٹوٹل مارکٹ یہاں پر ہم فارس فارورڈ کریں گے اور کسی بھی کوئن میں کسی بھی قسم کا اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا بھیانک قسم کی پھر کمی ہو گئی ہے یعنی کہ ٹیرا کی بہائنڈ پہ جو کوئن تھے اس وقت اس نے بے خد حوف زدہ کر دیا ہے سب کو یہ جلدی سے زیرو ہوتا دکھائی دے رہا ہے کل رات کی مارکٹ میں میں نے یو ایس ٹی جب آپ سے ڈسکس کیا تو یہ ٹویلف سینٹ پہ آ چکا تھا اب یہ ٹین سینٹ پہ آ رہا ہے اور جلد ہی کیونکہ اگلے حصے ان سے بھی اس کے زیرو میں تبدیل ہو گئے ہیں تو یہ جلد آپ کو نائن کہ آپ یو ایس ٹی میں فیلارڈ ٹریڈ نہ کریں بہت بڑی گیمبلنگ ہوگی یہاں پر دنیا کر بھی رہی ہے فائدہ لینے کے چکر میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس سے اس طرح کا فائدہ لے سکیں گے جی ایم ٹی کو ایڈ کرتے ہیں دوستو تو جی ایم ٹی پہ انشاءاللہ ہم آپ کو سیپرلی سگنل پروائیڈ کریں گے اور آج اس کے جو پرائز میں اگر آپ نے انٹری کرنی ہوئی تو ون پوائنٹ ڈبل فور پہ آپ اس میں انٹری لے کے ایک اچھی انٹری کر سکتے ہیں ٹویلو اور کے لیے فردر ڈیٹیل میں جاتے ہیں دوستو تو پوری مارکٹ سٹرک ہے زیل کوئن بھی رات کی نسبت اب تک سٹرک دکھائی دے رہا ہے سبھی مارکٹ کو اب انتظار ہے مارکٹ میں کیپٹلائزیشن آنے کا جب تک مارکٹ میں دوستو کیپٹلائزیشن نہیں آئے گی کچھ بھی ہمیں اچھا دیکھنے کو نہیں مل سکتا جیٹی کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو میں نے نیولی انٹر کیا ہے وہ 5.62 پہ تھا ابھی بھی 5.62 پہ ہی ہے پوٹینشل کوئن ہے اور کیوٹم کی بات کرتے ہیں یہاں پر تو 4.08 سے 4.14 پہ آ چکا ہے قریب 6 سے 7 سنٹ کا اس میں اضافہ ہوا ہے یہ نئے دو کوئن دوستو مارکٹ میں جو آئے ہیں یہ ہمیں بہت ہی اچھی پروفٹ دے سکتے ہیں اور یہ بے وجہ ٹوپ ہنڈرڈ کی رینکنگ میں نہیں آئے اب بڑھتے ہیں دوستو جلی سے بی ٹی سی اور ایتھنیم کے کینڈل چارٹ کی طرف نیٹ سے لے کر اب تک بٹکوئن کے پرائز میں دوستو صرف ٹو ہنڈرڈ کی فلکچوشن ہمیں ہوتی دکھائی دے رہی ہے لو ہائی یہاں پر بلکل بھی چینج نہیں ہوا مارکٹ 30.000 میں انٹر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 20-25 ڈالر پلس کر پاتی ہے اور گر جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ میں ابھی تک جو انویسٹرز ہیں ان کا جو روٹین انویسٹر ہیں نوٹ ویلز ویلز کی بات نہیں کر رہا وہ اپنا اعتماد مارکٹ پہ بحال نہیں کر پا رہے تو ابھی بھی دوستو یہاں پر کینڈل چارٹ میں ایک کینڈل موجود ہے جسے میں آپ کو انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں بتا رہی ہے سپرنگ کینڈل پیریش سپرنگ کینڈل ہے جو اٹھائیس ہزار کا پھر انڈیکیشن دے رہی ہے تو یہاں پر ہمیں پھر سے مارکٹ کو اٹھائیز ہزار کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا اور فردر ہماری انٹری کیا ہوگی اس کے لیے ہم چلتے ہیں جلدی سے فور اور کینڈل چارٹ کی طرف لیکن یہاں پر میں اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پر دوستو آپ ٹویزر ٹوپ ایک کینڈل بنتی دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ شو یہ کرتی ہے ٹویزر ٹوپ کے مارکٹ میں کھیچا تانی چل رہی ہے ٹویزر ٹوپ آپ کو جہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ زور ہے مارکٹ کے گرنے کا اور اتنا ہی زور مارکٹ میں اس کو ایکول رکھنے کا بھی پایا جا رہا ہے یہاں پر اب بات کرتے ہیں پرائس ٹرینڈ کا دوستو تو ادھر دو قسم کے ہمیں سپورٹ لیول دیکھنے کے مل رہے ہیں بلکل ڈیفرنٹ ہزار پانچ سو پہ بھی جا سکتی ہے وہ ہے ویری فرسٹ فور اور بیفور مطلب تین گھنٹے پہلے یہ والا انڈیکیشن آپ دیکھیں سیکنڈ لی یہ اور یہ جو آخری دو ہیں یہ قدریں امپرووڈ ہیں اور قدریں جو امپرووڈ ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مارکٹ اٹھائیس ہزار آٹھ سو تک کا لو لگا سکتی ہے اٹھائیس ہزار آٹھ سو ٹھیک ہے اٹھائیس ہزار آٹھ سو پہ ہی دوستو آپ آج کے دن جاتے ہیں تو پھر وہ آپ ابھی کر سکتے ہیں اور اسی مارکٹ میں صرف تین سے چار کوئن آپ کو پروفٹ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ فردر ڈیٹیل میں کوئی کوئن موجود نہیں ہے لیکن دوستو آپ کی ٹریڈ جو آج کے دن ہوگی وہ پھر سے میں آپ کو ٹائمنگ کے لیے الٹ کر دوں کہ پاکستان کے سکس پی ایم سے لے کر نائن پی ایم تک آپ کو مارکٹ میں آج کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے جو پچھلے ایک ویک سے آپ نہیں دیکھ سکے اور جو کوئن ہوں گے اس مارکٹ میں آپ کو جو ٹریڈ کے لیے سازگار رہ سکتے ہیں ٹاپ پہ ہے بی سی ایچ اے پی ای جی ٹی اور لاسٹ میں رونی کوئن یہ دوستو ٹوٹل نئی انٹری ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو سولانا ایویکس اور نیئر ابھی تک اس لیے ریکمنڈ نہیں کر رہا کہ ان کے اندر مارکٹ میں بلکل بھی اس وقت کیپٹلائزیشن نہیں ہو رہی بلکل مارکٹ یہاں پر سٹرک ہے ان کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوپ لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے انویسٹروں کو ایسے لگ رہا ہے کہ جو مارکٹیں گر رہی ہیں وہ سٹیبل کوئنز کی گر رہی ہیں تو سٹیبل کوئنز سے اس وقت عوام کا جو ہے انویسٹر کا جو ہے وہ اتبار ختم ہو گیا ہے اب وہ ان کوئن کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہیں جن کو جانتا کوئی نہیں ہے جن کا نام تو ہے لیکن بہت کم ہے اور ان کا یہ بلیو ہے کہ یہ جو کہ ہے کریش نہیں کریں گے سٹیبل کوئن کریش کریں گے اور اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ سولانہ ایویکس اور نیئر میں دنیا نے انویسٹ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے ٹوپ ٹین ہم جب اس کا زابیہ جا کر دیکھتے ہیں اس کی انویسمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ ٹوپ ٹین میں بالکل انڈ پہ آ چکے ہیں تو اس چیز کو بحال ہونے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ون ویک اور درکار ہوگا آفٹر ون ویک میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں کوئن ایک اچھا بوسٹ دے کر کے ایویکس اور ڈوٹ کو بھی ٹوپ ٹین میں لے کر آئیں گے اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرح یہاں پر ہم ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی کمپلیٹلی سٹرک ہے بلکہ جب میں نے نائٹ آپ کو ویڈیو شیئر کی تو ٹو 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 پہ آ چکا ہے اور اس میں ڈکریز بھی ٹو پوائنٹ وفٹینائن پرسنٹ کا دیکھنے کو مل رہا ہے لہٰذا ایتھیریم نے بڑی ہی کم یعنی کہ تقریباً بارہ سے بائش ڈالر کے درمیان ٹریڈ کی اور یہ ان کی میرے خیال سے پہچان نہیں ہے اس مارکٹ کے اعتبار سے تو کرپٹو میں یہ بڑی ہی پہچان رکھنے والا کوئن ہے ایون کے ابھی کچھ دیر پہلے یعنی کہ مان لیں کہ ایک گھنٹہ پہلے ایتھیریم میں ایک ٹرینڈ بنتا دکھائی دے رہا تھا جس سے مجھے ایسے لگا کہ آج کی ویڈیو میں اور ویڈیو کی میکنگ تک ایتھیریم بڑا اچھا پرفارم کر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا یہ دیکھیں یہاں پر ایک ہمیں ٹرینڈ دکھائی دے رہا تھا کہ مارکٹ اپ ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے اور ایتھیریم ہمارے بتائے ہوئے ٹوائنٹی ٹو کے لیول پہ جا سکتا تھا لیکن ایک دم اس کے ساتھ بیرش انگیلفنگ کینڈل بنی اور وہ اس کو بلکل اس نے مارکٹ کو نیچے دے مارا اور اس کے ساتھ سپورٹ بن گئی ہے ایکیوریٹلی کہاں پر دو ہزار اٹھائیس پہ یہ دیکھیں یہ گرین کلر کی سپورٹ بنی اور اس سپورٹ نے ریزسٹنس جو ابھی بنی ہے وہ دونوں کے درمیان کوئی خاصا فرق نہیں ہے حطرناک بات یہ ہوتی ہے دوستو اب جس طرح آپ کو شاید اس بارے میں علم ہو کہ کینڈل چارٹ میں تین انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ایم ڈی اے بولنگر اور ایم اے ان سب ہی کو اگر ہم فالو کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خطرناک بات تب ہوتی ہے کسی بھی کوئن کے لیے اور اسی وقت اس کوئن سے نکل جایا جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب ہی سگنل ایک جگہ پہ آکے اکٹھے ہو رہے ہیں سب ہی لائنس ایک جگہ پہ آکے یوں اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس کا لوئر لیول یہ تھا قریب تین گھنٹے پہلے اور لاسٹ جو تین سپورٹ بن رہی ہیں ون ٹو تھری وہ دو ہزار کی ہی بن رہی ہیں مطلب دو ہزار بیس دو ہزار پندرہ کی لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو اس کی فسٹ سپورٹ ہے یہ والی یہ یہاں پہ مارکٹ جا سکتی ہے اور وہ بن رہی ہے دوستو قریب انیس سو چوبیس کی تو مارکٹ ایتھیریم کی انیس سو چوبیس پہ لازم جا سکتی ہے ذہن میں رکھئے گا کہ جب یہ انیس سو کا نائنٹین ہنڈرڈ کا جو لیول ہے توڑے گی تو پھر یہ کافی دیر تک اس میں کھڑی رہی گی تب آپ ایتھیریم سے جڑے کوائن حاصل کر کے ٹاپ آف دہ لسٹ ان بی این بی ای ٹی سی ان میں ٹریڈ کیجئے گا اور اس کے علاوہ صرف اگلا ایک کوائن ہوگا وہ جی ایم ٹی اور اگر آپ چاہیں اس مارکٹ میں لونگ ٹرم کے لیے بی ایس ڈیو کو بھی بائے کر سکتے ہیں جس میں میں آپ کو انشاءاللہ سیپرر ویڈیو بنا کر کے دوں گا اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں سٹرونگر زون کی تو ایتھیریم کی سٹرونگر زون آج بھی دوہزار پچاس ہی ہوگی لیکن یہ وہاں پر انٹر نہیں ہو پا رہا اس سے نکل آیا ہے اس سے پہلے دوستو آپ نے اس میں ٹریڈ نہیں لینی اجادہ چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ